دوسرا سوال ہے جوتے چپل پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں دیکھیں صحیح مسلم کے ایک روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی فن علیل قال نعم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نالین یعنی چپلوں میں نماز پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں پڑھا کرتے تھے ایسی اور بھی روایات ہے جن سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتوں اور چپلوں میں نماز پڑھا کرتے تھے لیکن علماء اور محدثین نے جوتوں اور چپلوں میں نماز پڑھنے کے تعلق سے چند چیزیں لکھی ہے پہلی چیز تو یہ کہ جن جوتوں اور چپلوں میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بالکل پاک صاف ہونے چاہئے یعنی اس صورت میں وہ لباس کی حکم میں ہے جسے لباس کا پاک ہونا شرط ہے نماز کے لئے ایسی جوتوں کا پاک صاف ہونا شرط ہوگا دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جوتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے یا خود بھی پڑھتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود کی مخالفت کرو اس زمانے کے یہودی ننگے پیر بغیر موضوں کے بغیر جوتے کے خوفین کے نماز پڑھتے تھے لیکن اس زمانے میں جو یہودی ہے ان کے یہاں نماز پڑھنے کی کئی طریق رائج ہے بعض کھڑے کھڑے بھی پڑھتے ہیں اور جوتہ پہن کر ہی پڑھتے ہیں اسی لئے حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری نوراللہ مرقدو نے لکھا ہے کہ تب معمور بھی یہ تھا کہ تم جوتے اور چپل پہن کر نماز پڑھو کیونکہ یہود کی مخالفت کرنی تھی اب معمور بھی یہ ہوگا انہیں حکم یہ ہوگا کہ تم جوتے اور چپل نکال کر نماز پڑھو تو لہذا یہ چیز اب نہیں پائے جاتی ہے نمبر تین جن جوتوں اور چپلوں میں صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے وہ کیسے تھے علماء نے لکھا ہے کہ وہ جوتے اور چپل ایسے ہونے چاہئے کہ جن میں سجدے کی صورت میں پیر کی تمام امیلیاں زمین پر رکھی جا سکی سجدے کی صورت میں نمبر چار اس زمانے میں مسجدیں بلکل کچھی تھی آپ کو یاد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی اکیسویں شب میں فجر کی نماز میں جو سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانے پر کیچر تھا مٹی لگی ہوئی تھی رات کو جو بارش ہوئی تھی تو زمانے میں جو چونکہ اس زمانے کے فرش کی طرح کالی نہیں بچھا ہوتا تھا ٹائلیں لگی ہوئی نہیں ہوتی تھی تو لہذا ریگستان کا علاقہ ہے تو ری جب نیچے ہوتا ہے اسی طریقے سے مٹی اگر ہوتی ہے تو اگر آپ کا جوتا گھیلا بھی ہے گوبر لگا ہے یا کیچر لگا ہوا ہے تو اس کو جذب کر لیتا ہے تو مسجد میں گندگی پھیلنے کے اتنے امکانات نظر نہیں آتے ہیں تو لہذا مسجدیں کچھی تھی اس لئے جوتا اور چپل پہننے کی صورت میں بھی مسجد میں گندگی پھیلنے کے امکانات نہیں تھے اور اس کے بعد چونکہ مسجدیں آلی شان تعمیرات ہونے لگی مسجدیں تو پکی ہونے لگی لیکن نمازی اس کے بعد کچھے ہونے لگے تو چونکہ اب مسجدیں آلی شان ہوتی ہے بڑے قیمتی قالن بچھے ہوتے ہیں ٹیالے لگی ہوتی ہے اگر اس زمانے میں مسجد میں جوتا پہن کر جائے جائے تو ایک تو مسجد کے نظام دھرم برم ہو جائے گا مسجد میں گندگی پھیل جائے گی کسی جوتے کے نیچے کیچڑ ہوگا کسی کے نیچے گوبر ہوگا ہو سکتا ناپاکی بھی لگی ہوگی تو لہٰذا یہ تمام صورتیں اگر ہم مد نظر رکھیں تو مسجد کا نظام بھی دھرم برم ہوگا اور مسجد میں گندگی پھیلنے کے بہت ساتھ زیادہ امکانات ہے تو لہٰذا یہ صورت بھی زمانے میں نظر نہیں آتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں جوتا پہن کر داخل نہیں ہوتے ہیں احتیاط کرتے ہیں احتمام کرتے ہیں باہر جوتا رکھنے کا تو لہٰذا اللہ کا گھر جس گھر کے بارے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے اہد لیا بازابتہ قرآن میں ذکر ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيْلَا اَنطَهِرَا بَيْتِيَ لِلْتَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُقْعِ سُجُود کہ تم دونوں نے جو گھر تعمیر کیا ہے اب تم دونوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اہد و پیمان لیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے گھر کو پاک ساپ رکھو اعتقاف کرنے والوں کے لئے تواف کرنے والوں کے لئے رکو سجدہ انہیں نماز پڑھنے والوں کے لئے تو اللہ تو وہاں اہد و پیمان لے رہے ہیں کہ میرے گھر کو پاک ساپ رکھو لیکن اگر ہم جوتا پہن کر ہی داخل ہوں گے آپ اندازہ کیجئے کہ مسجد کی کتنی بیعدبی اور بے حرمتی ہوگی یہ تمام چیزیں آپ ذہن میں رکھیں اس کے علاوہ اگر آپ مثلاً کھیت پر کام کر رہے ہیں یا جنگل میں آپ ہے کسی جانور کا خطرہ ہے کہ حملہ کر دے گا یا اسی طرح کسی دشمن کا خوف ہے سر پر بیٹا ہے حملہ کرنے والا ہے تو وہاں آپ جوتا پہن کر نماز پڑھیں وہاں تو بیعدبی نہیں ہے مسجد کی تو لہٰذا وہاں آپ بغیر کسی پریشانی کے اور بغیر کسی حرج کے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کے نماز ادا ہو جائے گی یا آپ گھروں میں نماز پڑھنا چاہیں کسی مجبوری سے جلدی آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ گھر میں بھی جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں بشرت ہے کہ جوتا پاک صاف ہو یہ شرط ہے جسم کی طرح کپڑوں کی طرح جیسے یہ پاک ہونا ضرور ہے اس طرح سے اس صورت میں بھی جوتوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے اب رہا سوال نماز جنازہ کا نماز جنازہ اس کا ایک الگ مسئلہ ہے چونکہ مستقل نماز نہیں ہے رکو سجدے والی نماز نہیں ہے بعض کہتے ہیں دعا کے حکم میں ہیں لیکن اس صورت میں بھی پہلی شرطی ہے کہ اگر آپ جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں ایک تو یہ مسجد سے باہر ہوتی ہے سڑک پر ہوتی ہیں کھلے میدان میں ہوتی ہے تو مسجد کی بیعدبی کا سوالیاں پیدا نہیں ہوتا ہے لیکن جوتوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے اگر آپ جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں جوتوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور جس جگہ آپ کھڑے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اگر جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں تو جوتوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے جس جگہ آپ کھڑے ہیں جوتے پہن کر اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے لیکن اگر آپ جوتے نکال کر ان پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں جوتے نکال کر ان پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو اس صورت میں صرف جوتوں کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ پاک صاف ہونا چاہیے اس کو سمجھیں اچھے سے آپ اگر آپ نے جوتے پیر سے نکالے ہیں اور جوتوں پر آپ کھڑے ہیں تو اس صورت میں شرط یہ ہے کہ جوتوں کا نچلا والا حصہ تلوہ یا چپلوں کا نیچے والا حصہ تلوہ یہ پاک صاف ہونا چاہیے اس صورت میں زمین کا پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے مثلا زمین میں پیشاب ہے نب پاکی لگی ہوئی ہے آپ نے جوتے کو باہر نکالا تو آپ جوتے پر آپ کھڑے ہیں اوپر والا حصہ پاک صاف ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ جوتے کا نچلا حصہ پاک ہے یا ناپاک ہے زمین پاک ہے کہ ناپاک ہے تو امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا ہاں اگر آپ کو جوتا چوری ہونے کا خوف ہے مسجد میں تو انتظامات ہوتے ہیں مسجد میں جوتا رکھنے کے لئے یا آپ گھر سے ہی انتظام کر کے ایسا جائیں کچھ جس سے آپ کی جوتے بچ جائیں یا آپ لفا کو وغیرہ ساتھ لے جائیں اور اس کو پیک کر کے آپ مسجد کسی کونے میں رکھ دیں اپنے سائیڈ میں رکھ دیں تو اس صورت نے بھی نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا اور مسجد کی بے عدبی بھی نہیں ہوگی امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا